اسلام علیکم پیارے ساتھوں زندگی میں کبھی کیا جانے والا گناہ تا عمرے کے لیے سزا بن جاتا ہے بیس سال پہلے ایک رات کیا اس عورت نے گناہ صرف اپنے شوہر سے انتقام لینے کے لیے کہ وہ گناہ اس کی ساری زندگی کے لیے عذیت بن گیا اس کی بیٹی اس کے شوہر کی نہیں بلکہ کسی اور کی اولاد تھی چلے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب سچی کہانی ہے بسمت کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سیدہ وائس کو اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں اور لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے پورے بیس سال پہلے کی بات تھی جب اقیل صاحب کے ساتھ پورا ایک سال رہنے کے بعد میں کے گئی تھی میں اور اپنے ماں بہن بھائیوں کے ساتھ دو ماہ گزارنے کے بعد لوٹی تھی دو ماہ ہاں دو مہینے کتنا طویل عرصہ لگا تھا مجھے ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے اقیل نے دو ماہ کے عرصے میں مجھے دس لمبے طویل خط لکھے بے شمار فون کیے جن میں عشق و محبت کی وہی گرمی تھی جو شادی سے پہلے ان کے خدود اور فون میں ہوتی تھی ہر خط رات گئی لکھا گیا تھا اور ہر فون فری ٹائم میں کرتے تھے اور ایک ایک لفظ میں پیار کے پھول کھلے ہوتے تھے اور میں دو ماہ میں ہی اپنے میکے سے لوٹ آئی اب اقیل کی بغیر مجھے بلکل سہرہ معلوم ہوتا تھا اپنا گھر جب میں واپس اس شہر آئی تو میرا استقبال بڑی گرم جوشی سے کیا گیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک لمبی سانس لے کر کہا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میری جان میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا جیسے طویل سفر کی تھکان جاتی رہی میں کھل اٹھی تھی میں نکر آئی تھی لیکن جب اسی شام میری پڑوسن میسیس شمسی نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ ایک دن اقیل صاحب کسی عورت کو گھر لائے تھے اور وہ عورت رات بھر یہی رہی تھی تو میرے دل پر جیسے کسی نے کوئی بوجھل پتھر رکھ دیا تھا میرا دل بری طرح سے ڈوبنے لگا تھا رات کو کھانے کی میز پر میں نے اقیل صاحب سے اس بارے میں پوچھا تو وہ نوالہ وہی روک کر میری طرف دیکھنے لگے تمہیں کس نے بتایا کسی نے بھی بتایا ہو یہ سچ ہے نا اقیل نے نوالہ موں میں رکھا اسے چبایا پھر نگلا اور بولے ہاں سچ ہے میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا میں سکتے میں آگئی کیا واقعی یہ سچ ہے کاش آپ کہہ دیتے کہ یہ جھوٹ ہے میری غیر موجودگی میں ایک غیر عورت یہاں رات گزارے میں نے اس شہر کے ساتھ جس نے شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی صرف میری محبت قدم بھرا اپنی ساری محبت اپنا سارا پیار صرف میرے لئے وقف کر رکھا تھا یہ معمولی بات نہیں تھی میں نے کوشش کی کہ میری آواز نہ بھر رائے میری آنکھیں نہ بھیگے لیکن میں زبت نہ کر سکی میری آواز میں گہرے دکھ کی ملاور تھی کیوں کیوں کیا میری سیکیٹری تھی انہوں نے بڑے آرام سے کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں میں تمہارے بغیر بہت گھبرا گیا تھا میرا جی نہیں لگتا تھا اکیلے کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ گیا تھا تو اس کے علاوہ تو کیا اس کا یہی علاج تھا تم عورت ہو تم مرد کے جذبات کو نہیں سمجھو گی اس کے لئے پیار اور جنس دونوں الہدہ الہدہ چیزیں ہوتی ہیں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میرے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اٹھ کھڑی ہوئی اور بینا کچھ بولے دوسرے کمرے میں چلی گئی وہ میرے پیچھے پیچھے پہنچے میں نے تم سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی لیکن اس لئے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہیں دکھ ہوگا جانے کس نے تمہیں بتا دیا کون ہے وہ دشمن میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ایک تو گناہ اس پر پردہ پوشی اور پھر کوئی ندامت نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو کیا معاف کر دوں میں نے سزک کر کہا آپ سے دو ماہ بھی سبر نہیں ہوا میں نے پہلے کہا ہے کہ مرد اس معاملے میں مختلف ہوتا ہے لیکن اس کا پیار اس کا دلی جذبہ نہیں مرتا شازیہ میں نے زندگی میں صرف تمہیں چاہا ہے اور اب بھی صرف تمہیں چاہتا ہوں وہ لڑکی تمہاری جوتی کے برابر بھی نہیں صرف ایک شراب کا پیک تھا جس کی اہمیت ضرورت ختم ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں رہتی مرد کا پیار ان سے کہیں بلند ہوتا ہے پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں کیا معافی مانگنے سے بات ختم ہو جاتی ہے اگر تم معاف کر دو اگر یہ غلطی مجھ سے ہو جاتی تو کیا آپ مجھے معاف کر دے دیں اکیل کوئی جسے کوئی جواب نہ سوچا چہرے کا رنگ ہی بدل گیا ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھتے رہے پھر بولے مرد کتنا عورت کے لیے یہ بات اتنی معمولی نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا پھر زندگی میں کبھی نہیں ہوگا انہوں نے مجھے منانا شروع کر دیا غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے کہ تم جو میری سب کچھ ہو مجھے معاف نہیں کروگی نہیں نہیں بلکل نہیں میں تقریبا چیخی آج رات میں تنہائی چاہتی ہوں مجھے اکیلا چھوڑ دیجئے میں وعدہ کرتی ہوں میں بھولنے کی کوشش کروں گی اکیل اٹھ کر کھڑے ہو گئے بھول جانا اور معاف کر دینا ہی عظمت ہے بڑا پن ہے وہ میرا کندہ تفتھپاتے ہوئے بولے اور مجھے یقین ہے کہ تم ایک معمولی لڑکی نہیں ہو بہت خاص ہو وہ گوڈ نائٹ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے اس سے اگلا دن بھی گزر گیا اور اس سے اگلا دن بھی چوتی شام کو اکیل ایک بہت بڑی خبر لائے انہیں اسسسٹنٹ مینجر سے مینجر بنا دیا گیا تھا اور کسی کانفریس میں شریک ہونے کے لیے اگلی صبح چند دنوں کے لیے وہ لاہور جا رہے تھے بہت خوش تھے وہ اور آج کی رات اتمام سے گزارنا چاہتے تھے محبت کا سرور بھی میرے دل کے بوجھ کو ہلکا نہ کر سکا چپ چام میں گانے سنتی رہی اکیل کی باتیں سنتی رہی ایک بیوی کی طرح نہیں بلکہ محض ایک دوز کی طرح ساتھ بیٹھی رہی نہ میرے دل میں میرے شہر کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی نہ ہوتوں سے ان کے لیے شہر ٹپکا نہ میرا جسم ان کے لیے پگھلا نہ میری ظلفیں انہیں دیکھ کر لہرائیں نہ میری آنکھوں کا جادو ان کے لیے جاگا اکیل کو خاصہ برا رگا اور قدر اداس ہو کر بولے ایک معمولی سے غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دو شازیا کیا ہو گیا جو کسی کو اس گھر میں لے آیا کیا ہوا جو اس کے ساتھ کوئی کام کر لیا کم از کم تمہاری جگہ تو نہیں دی لیکن میں یہ سب باتیں نظر انداز کر کے طبیت خراب ہونے کا بہانہ کر کے اٹھ گئی اور سارے رات پلکوں میں کار دی میں بالکل نہ سو سکی بس ترکیہ رکھ کر اپنے خوابوں کو اجرتا دیکھتی رہی اور صبح وہ چلے گئے دوپیر کو بہت دیر تک میں اپنی پروسن میسیس شمسی کے پاس بیٹھی رہی اور اس واقعے کے بارے میں باتیں کرتی رہی میسیس شمسی زمانہ شناس عورت تھی خاصی سمجھدار تھی شادی کو پانچ چھ سال ہو گئے پہلا بیٹا چار سال کا اور ان دنوں وہ پھر امیز سے تھی اس لئے زیادہ تر اپنے کمرے میں لیٹی رہ دی جب انہوں نے میری یہ حالت دیکھی تو انہیں اپنی غلطی پر بہت افسوس ہوا انہیں خیال بھی نہیں آیا تھا کہ مجھ پر اس بات کا کتنا اثر ہوگا اور باوجود شہر کے معافی مانگنے کے کہ اپنے آپ کو اتنا بیمار اتنا زیادہ پریشان کرلوں گی وہ مجھے سمجھاتی رہی کہ تمہارا شہر ٹھیک کہتا ہے مرد کی فطرت مرد کی نفسیات عورت سے مختلف ہوتی ہے اور اس سے محبت یا شادی پر کوئی اثر پڑنا ضروری نہیں زندگی میں ایک آتھ بار کوئی بھی مرد بہک سکتا ہے عورت کو اس بارے میں اپنی نظریہ سے بلکل نہیں سوچنا چاہیے عورت کی بات اور ہے ڈاکٹر کی ہدایت کی مطابق میسٹر شمسی عام طور پر اپنے کمرے میں رہتی تھی میسٹر شمسی ناکام رہی تھی وہ پھر بھی مجھ کو ان کی باتوں سے اتمنان ہو رہا تھا اس لیے اپنا کام ختم کر کے میں یہاں آ بیٹھتی چند دنوں کے بعد میسٹر شمسی آ گئے اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے وہ کتنا کچھ لائے تھے میسٹر شمسی نے مجھے سب کچھ دکھا دیا کتنے خوش تھے وہ دونوں کتنا خوش تھا وہ گھر مجھے رش آنے لگا دوسرے ہی دن ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق میسٹر شمسی کو ہسپٹل میں داخل کروا دیا گیا اور اگلی شام میسٹر شمسی جب میرے گھر آئے تو بہت خوش تھے ان کے یہاں ایک اور لڑکا ہوا تھا پہلے بیٹے کی طرح ہی خوبصورت اور پیارا پارٹی وہ بات میں دینے والے تھے لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں ایک پڑوسن کی حیثیت سے آج ان کے ہاں آؤ اور کھانا بھی وہیں کھاؤ بیٹے کی خوشی تھوڑی بہت آج ہی مانا لی جائے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کے شہر نے مجھے کیوں بلایا ہے لیکن جو کہ ان کے گھر میں میرا عام آنا جانا تھا اس لئے مجھے اتنا کوئی برا نہیں لگا کھانا کھانے کے بعد شرجیل نے مجھے کہا گوڈ نائٹ آنٹی اب میں سوں گا برا مت مانیے گا شرجیل کتنا پیارا بچہ تھا اور کتنا ذہین بھی ابھی سے تمام آداب محفل سے واقف اور نہ جانے کیوں میری اداسی اور بڑھ گئی آپ بہت اداس ہیں مسٹر شمسی نے گلاس خالی کرتے ہوئے کہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس نہیں ہونا چاہیے میرے دل پر چوٹ سی لگی تو مسٹر شمسی نے اپنے شہر کو سب کچھ بتا دیا سب ہی کو تو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا اپنے آپ کو سمحالنے کے لیے میں نے سمحل کر کہا کئی چھوٹی باتیں چند لوگوں کے لیے بڑی بھی ہو جاتی ہیں میں جانتا ہوں شمسی صاحب بولے دراصل شردیل کی ماں نے آپ کو بتا کر بہت بڑی غلطی کی میں نہ تو اس سے کہا تھا کہ خاموش رہنا لیکن عورتوں کے پیٹ میں بات نہیں بچتی خیر یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ اسے زندگی بھر کا روگ بنا لیں آپ کی عمر ہی کیا ہے ابھی خامکہ کی پریشانیوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے وہ مجھے بہت دیر تک سمجھاتے رہے ہمدردی کے چند بول سن کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے ہمدردی بھی ایک مرد کی وہ آنسو میرے رکساروں پر بہنے لگے شمسی نے اپنی جیب سے نوال نکالا اور بڑھ کر میرے رکساروں سے آنسو پوچھنے لگے پھر میرے چہرے پر ان کی آنکھیں گڑ گئیں کچھ لوگ اداس ہو کر کتنے حسین ہو جاتے ہیں وہ میری پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے بولے یہ مجھے آج پتا چلا جواب میں میں نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی ان کی آنکھوں سے میں نے سب کچھ پڑھ لیا تھا کمرے میں کوئی نہیں تھا مجھے کپ کپی سی ہوئی میں اٹھ کر کھڑا ہونا چاہتی تھی کہ شمسی صاحب نے دونوں ہاتھ میرے کاندوں پر رکھ کر مجھے بٹھا دیا وہ پیار سے بولے کہ سوچنے کا دھنگ ہی تمہاری ساری تکلیف سارے غم کی وجہ ہے تب میں نے سوچا ٹھیک ہی تو ہے شاید یہ میرا شہر سے انتقام ہے شاید یہی میرے دکھ کو کم کر دے گا شاید یہی میرا علاج ہو اور اس رات میں نے انتقاما وہ سب کچھ کر دیا جو میرے شہر کے لیے بہت معمولی سی بات تھی جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آدمی تو بہک جاتے ہیں میں بھی بہک گئی شمسی کے حوالے خود کو کر دیا اور اپنی زندگی کے پہلے گناہ دہکتے ہوئے انگارے پر میں نے زبان رکھ دی دوسرے دن واقعی مجھے ایک سکون سا محسوس ہوا میرے دل کے کسی گوشے میں انتقام کی جو آگ سلگ رہی تھی بچ چکی تھی اور میں بہت خوش تھی کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو گیا تھا میں نے پھر سے پا لیا اس شام تو جب اکیل صاحب لاہور سے لوٹے تو یہ دیکھ کر خوشی سے ناچ اٹھے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا اور اب وہ سب کچھ اسی پہلے سی شدت کے ساتھ مجھ سے کرنا چاہتے تھے ہم دوروں پھر ہسی خوشی رہنے لگے بلکہ ہم ایک دوسرے سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے میسیس شمسی ہسپیٹل سے آ چکی تھی شمسی صاحب نے اپنے گھر پر بڑی شاندار پارٹی دی میں پہلے شرمندہ اور پشیمان تھی اور میسٹر شمسی کے سامنے جاتے ہوئے لیکن پارٹی میں میں نے دیکھا کہ شمسی صاحب اپنے بیوی کو اتنی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور اتنے خوش ہیں کہ لاکھوں روپیہ پانی کے طرح باہر آئے ہیں تو مجھے عقیل صاحب کی اس بات پر یقین آ گیا کہ کسی وقتی ضرورت کے تحت مرد کبھی کبھار بہک جاتا ہے لیکن اس کی محبت اس کا پیار کبھی نہیں مرتا چند ہفتوں کے بعد میرے اندر جسمانی تبدیلیاں پیدا ہونے لگی مجھے کوئی شکسہ ہوا اور جب میں اپنی ایک ڈاکٹر دوست سے ملی تو مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں میں بہت خوش ہوئی عقیل بھی بہت خوش تھے ہم ایک پیارے سے خوبصورتے بچے کے خواہش مند تھے لیکن اسی وقت ایک شک کا سیاہناگ مجھے دستہ ہوا گزر گیا یہ بچہ کس کا ہے اس کا باپ کون ہے احتیاطن میں نے عقیل سے کہا ابھی اس کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے چند ماہ یہ راز ہی رہے گا تو مزہ آ جائے گا عقیل بخوشی مان گئے چند دن میں اس شک کی شکار رہی لیکن اس کے بعد میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ نہیں یہ میرے شوہر کا بچہ ہے اور میرا ہے میں چاہتی تھی کہ میرا بچہ میرے شوہر کا ہی ہو ہم دونوں کا سانجہ ہو ہر بار جب بھی میرے دل میں شک نے انگڑائی لی تو میں نے یہی سوچ کر اپنے دل کو سمجھا لیا لیکن جب جب یہ خیال پیدا ہوتا میں بچین ہو جاتی کبھی کبھی تو رات گئے تک مجھ کو نین نہیں آتی جیسے جیسے امیت کا دن نزدیک آتا جاتا میری خوشی بھی بڑھتی جاتی اور پھر میں اداز بھی ہو جاتی میں نے زندگی میں صرف ایک بڑا گناہ کیا تھا اور اب تک اس کی خاصی صدا بھگت چکی تھی اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھے اس گناہ کو بھول جانے کا موقع دے مجھے اب بھی یقین تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا اور آخر وہ دن آ ہی گیا مجھ کو ہسپیٹل میں داخل کر دیا گیا ایک تو پہلا بچہ اس پر میری ذہنی کشمکش درد کے دریاء سے گزرنے کے لیے مجھے کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں بچوں کی طرح بلکنے لگتی میری دیرینہ خواہش تھی کہ پہلا بیٹا ہو بلکل میرے شوہر جیسا گول مٹول بھرے بال گورا رنگ خوبصورت لمبی ناک اور میں اس کا نام چاند رکھوں پتہ نہیں کیوں مجھے چاند سے زیادہ بہتر کوئی اور نام نہیں لگتا تھا اور میں اپنے بیٹے کا نام چاند ہی رکھنا چاہتی تھی لیکن میرے شوہر کی خواہش تھی کہ بیٹی ہو جو بہت حسین ہو اور گھر میں خوشیہ ہی خوشیہ ہو اور گھر کو چاند چاند لگ جائے اور پھر میرے شوہر کی خواہش پوری ہو گئی میں نے گول مٹول سرخ و سفید بیٹی کو جنم دیا اکیل کی خوشیہ کا ٹھکانہ نہ رہا گھر کو چھوٹے بڑے رنگ بے رنگیں کھلونوں سے بھر دیا گیا تین روز کی بچی کو لے کر جب میں گھر پہنچی تو بچی کو اکیل نے گود میں اٹھا لیا اور اس کے سیاح پالو ہلکی بھوری آنکھوں دودیا رنگ اور سرخ ہونٹوں کو دیکھ کر جھوم اٹھے چاند تمہارا اب اگلی بار ہوگا انہوں نے کہا ہم نے اس کا نام مہنور رکھا بلکل کسی شاعر کا خیال لگتی تھی اور بیٹی کا نام مہنور رکھ دیا گیا میسیس شمسی ایک دن آئی تو بچی کو چومتے ہوئے بولی اس وقت لڑکا ہونا چاہیے تھا لڑکی بلکل نہیں لگتی پھر شرارہ سے مجھ کو دیکھ کر کہنے لگی یہ شرجیل کی بچپن کی تصویر دیکھو تو ذرا بھی فرق نہیں محسوس ہوتا ناک نقشہ بلکل ایک ہے خیریت تو ہے نا جواب میں میں مسکرادی حالانکہ میرا دل ہی جانتا تھا کہ اس جملے نے مجھ پر کیا اثر کیا تھا میسیس شمسی بچی کو چومتے ہوئے بولی جیتی رہو چاند کا ڈکڑا جب میں نے بچی میں نہ اپنے شوہر کے بالوں کی جھلک دیکھی نہ ناک کا وہ تیکھا پن نہ اپنے نکوش کا کوئی روپ تب میرا شک یقین میں بدل گیا لیکن میں نے کسی طرح اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ بعض اوقات ماں اور باپ میں کسی کا روپ بھی بچے میں نہیں ہوتا لیکن اب سب کچھ میرے سامنے آیا تھا یہ بچی میرے شوہر کی نہیں تھی ہم دونوں کی صحبت کی پیداوار نہیں تھی بلکہ ایک گناہ کی پیداوار تھی ایک دن جب میں بزش شمسی کے یہاں جا کر شرجیل کی بچپن کی تصویریں دیکھ کر آئی تو بات اور بھی صاف ہو گئی لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی ایک گناہ جو میں نے کیا تھا اس کا پھل میرے سامنے تھا اور اس کی قیمت مجھے بہرحال چکانی تھی جب میں نے اکیل کو مہنور کو چومتے چاڑتے پیار کرتے دیکھا تو میرے جذبات عجیب ہو جاتے تھے اکیل صاحب کتنے سیدھے تھے مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے تھے لیکن کاش وہ جانتے کہ میں ان کی واحد اولاد کو ان کے ذریعے پیدا نہیں کر سکی بلکہ وہ واحد اولاد ان کی اپنی نہیں مہنور بڑی ہو گئی اور اسکول جانے لگی سب لوگ شرجیر اور اس کو بہن بھائی سمجھتے تھے کئی سال گزر گئے تھے مہنور کے بعد ہمارے یہاں کوئی اور بچہ نہیں ہوا حالکہ ہماری دلی خواہش تھی کہ کم سے کم ایک بیٹا پیدا ہوتا ایک دن بنا اکیل کو بتائے میں اپنی ڈاکٹر دوست سے ملی اور اسے اپنا معاینہ کرنے کو کہا کیا وجہ ہے مہنور کے بعد میرے یہاں کوئی اور بچہ نہیں ہوا ڈاکٹر نے سارا معاینہ کیا اور ہر چیز کی رپورٹ دیکھنے کے بعد کہا کہ تم میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے اس کا مطلب تھا کہ خرابی میرے شہر میں ہے اور بغیر ان کا معاینہ کیے یہ کہنا بڑا مشکل تھا کہ ہم دونوں کسی بچے کو جنم دے سکیں گے یا نہیں میں کانپ اٹھی یہ ایک اور ثبوت تھا چپ چاپ ہو کر گھر پر پڑی رہی لا خواہش کے باوجود میں اکیر کو ڈاکٹر سے ملنے کا مشورہ نہیں دے سکی ڈاکٹر کا معاینہ کہیں ہماری بنی بنائی شادی شدہ زندگی کو ہی نانیست و نابود کر دے میں نے سب کچھ اللہ کے سہارے چھوڑ دیا دونوں گھروں کا یہ خوشحالی کا زمانہ تھا قدرت کی ہر نعمت ہمیں معیصر تھی دن ہسی خوشی گزر رہے تھے میں بس کبھی کبار اس حاصلے کے بارے میں سوچتی تھی اپنے شہر سے بدلہ لینے کے لیے خود کو کسی غیر مرد کے حوالے کر دیا دونوں گھر اتنے گھل مل گئے تھے کہ اب ہماری خوشیاں اور غم ایک ہی ہو گئے مجھ کو بھی شرجیل بہت پسند تھا بلکل اپنے بیٹی کی طرح لگتا تھا مہنور اور اس کی شکل بھی کتنی ملتی تھی اور جب میں نے اس کو اتنے لمبے عرصے کے بعد دیکھا تو میرا دل خوشی سے کھل اٹھا کتنا خوبصورت جوان نکلا تھا وہ مہنور سارا دن میسیس شمسی کا ہاتھ بٹاتی رہی اکیلی تھی سارے گھر کو اس نے سجایا تھا مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا دعوت میں وہ شرجیل کے ساتھ کھڑی تھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی رہی دعوت ختم ہوئی تو میسیس شمسی نے مہنور کو گلے سے لگا لیا کاش اللہ نے تمہیں میری بیٹی بنایا ہوتا پھر میری طرف دیکھ کر بولی تمہاری دولت میرے دونوں بیٹوں سے زیادہ ہے میں مسکرادی حالکہ میرا رونے کو جی چاہ رہا تھا یہ دولت میسیس شمسی کی ناسہی اس کے شہر کی تو ہے یہ بات اور ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں اور کبھی بھی کسی کو پتا نہیں لگے گا اس وقت شرجیل آ گیا میسیس شمسی اس کے طرف دیکھ کر بولی تمہاری ہی بات ہو رہی تھی ماں کی بات سن کر وہ شرما آ گیا مہانور بھی اس کے پیچھے چلے گئی دراصل اس کی گھر میں اس کی جوب کے سلسلے میں پارٹی دی گئی تھی اس لئے ہم وہاں موجود تھے اور مہانور تو ان کے گھر کا ہی حصہ تھی بہن مجھ غریب کو اپنی دولت دے دو تمہاری ہی تو ہے اچانک میرے موز سے نکل گیا پھر میرا سرچ چکرانے لگا میں اس کے سہارے سے میں کرسی پر بیٹھ گئی میرا دل ڈوب رہا تھا ایک بھائی اور بہن کی شادی ہاں وہ اس سے اپنے بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہی تھی کیا پہلے میں نے اپنے اس گناہ کی کم سزا بھکتی تھی جو اب اور سزا لوں گی اور ایک اور گناہ کروں گی میسیس شمسی ساتھ کی کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی شرجیل اور مہانور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں پھر اس سے ہم دو گھروں دو خاندانوں کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا مجھ کو جیسے بخار چڑھتا جا رہا تھا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھا رہا تھا لیکن میں دل کی حالت کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے اپنی ساری خوت سے میں نے مسکرانی کی کوشش کی اور کہا میں اکیل سے بات کروں گی اور اس کے بعد طویعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی گئی مہنور ساتھ آنے لگی تو میں نے اسے اپنے ڈیڈی کے ساتھ آنے کے لیے کہہ دیا میں تنہائی چاہتی تھی جیسے کسی نے میرے جسم سے سب کچھ نچول لیا ہو گھر پر پہنچتے ہی میں بیسوسی سوفے پر گر گئی آنکھیں جیسے خود بخود بند ہو گئی یادوں کا پگھلا ہوا شیشہ میری نسوں سے گزرنے لگا یادوں کی بوجھل چٹانے میرے ذہن پر گر رہی تھی میں درست سے تڑپ رہی تھی بلک رہی تھی دروازے کی گھنٹی بجی نوکر نے دروازہ کھولا مہنور اور اکیل لوٹ آئے تھے میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی مجھے سوتا دیکھ کر مہنور اکیل صاحب کو گوڈ نائٹ کہہ کر چلی گئی میں جب چاپ اداس لیٹی ہوئی تھی رات کتنی ویران کتنی زیادہ بھیانک تھی آج میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا جس دکھ کو میں گزشتہ بیس سال سے محسوس کر رہی تھی آج اس نے مجھے پوری شدت سے دبوش لیا تھا اور اس کے لیے میں کسی کی مدد نہیں لے سکتی تھی سب کچھ مجھے اکیلہ بھوکتنا تھا مجھے اکیلے مقابلہ کرنا تھا اور اس کے لیے میرے پاس ہمت ہی نہ طاقت رات میری آنکھوں پر تپتے ہاتھ رکھ کر سوتی رہی اور میں کروٹے بدلتی رہی کیا کروں میں میسیس شمسی سے بات کروں عورتیں شاید سب کچھ سمجھ جائے لیکن میرے دلت کو وہ نہیں سمجھے گی اس کے شوہر کے ساتھ گناہ کیا ہے اپنی دوست اپنی بہن سمجھتی ہے وہ مجھے اپنے بیٹے سے میری بیٹی کا رشتہ کروانا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں جانتی کہ وہ اس کی سودیلی ماں ہے اس کے شوہر کی بیٹی ہے مہنور گناہ تو کئی عورتوں نے کیے ہوں گے لیکن ایسی صدا کسی نے نہ بھکتی ہوگی جو میں بھکت رہی ہوں وہ کیا میرا درد سمجھے گی اس کی نظر میں میری عزت جاتی رہی گی نہیں نہیں میں اس کو نہیں بتا سکتی ہوں مجھے سب کچھ اکیل سے کہہ دینا چاہیے ساری کہانی ان کو سنا دینی چاہیے بہت ناسہی اس بات کے تھوڑے بہت ذمہ دار وہ بھی ہیں شاید وہ معاف کر دیں اور اس شادی کو روک لیں لیکن مرد مرد ہے عورت کا یہ گناہ کبھی معاف نہیں کر سکتا انہیں یہ جان کر بہت دکھ ہوگا کہ میں ایک دو نہیں مستقل بیس سال سے ان کو دھوکہ دیتی رہی ہوں وہ بچی جس کو وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں بے انتہا محبت کرتے ہیں ہرگز ان کی نہیں ہے یہ ان کے لیے بڑا دکھ ہوگا اتنے سالوں کی کھڑی ہوئی شادی شدہ زندگی کی یہ عمارت پلک جھبکتے ہی زمین پر آگی رہے گی میں یہ بھی نہیں کر سکتی تو میں کیا کروں کیا کروں اب مجھے بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی مہنور تو ویسے ہی شرجیل کو بہت چاہتی تھی میں نے فیصلہ کر لیا سب کچھ اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی لیکن رات رات تھی اس نے مجھ پر اپنے دانت گار دیئے صرف ایک بار کیا ہوا گناہ میرے چاروں طرف ناشنے لگا رات جیسے ایک پھانس کی طرح میرے دل میں پھنس گئی اور میں در سے تڑپتی رہی بلکتی رہی لیکن پھانس نہ لکھ لی تو میرے دل سے خون کی دہار بھینے لگی ایک زخمی پرندے کی طرح پھر پھڑاتی ہوئی میں اٹھ بیٹھی تھی وہ رات میری زندگی کے نہ بھولنے والی رات تھی وہ ایک رات کا گناہ ساری زندگی پر بھاری ہو گیا تھا صبح جب اکر صاحب دفتر چلے گئے اور مہنور کالج تو میں نے شرجیل کو دفتر فون کر کے فوراں گھر آنے کو کہا اور نوکر کو بازار شاپنگ کے لیے بھیج دیا شرجیل جب میرے کمرے میں داخل ہوا تو تھٹک کر رک گیا میں کئی سالوں کی بیمار لگ رہی تھی میرے بال بکھرے ہوئے تھے چہرے پر جیسے ہزاروں جھلیاں اُبھر آئی تھی کیا بات ہے آنٹی شرجیل میرے پاس ہی بیٹھ گیا شرجیل بیٹا میں نے دھیرے سے کہا مجھے معاف کر دینا میں نے تجھے بتانے کے لیے بلایا ہے کہ تمہاری اور مہنور کی شادی نہیں ہو سکتی جی شرجیل نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہیں آپ تو اس سے اچھا اور کوئی نہیں ملے گا شرجیل تمہارا ہاتھ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیکھ کر مجھ سے زیادہ کوئی بھی پھولے نہیں سماتا میری دیرینہ خواہش تھی لیکن میں کیا کروں میں کیا کہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتی ہوں سب زد کیے ہوئے ہیں کہ تم سے مہنور کی شادی کر دی جائے اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے تم دونوں بہن بھائی لگتے ہو جی شرجیل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی آپ کا مطلب تم نے دیکھا نہیں میں بولتی رہی تم دونوں کی شکل کتنی ملتی ہے یہ کہتے ہوئے میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی مہنور تمہارے دیرینہ کی ہی بیٹی ہے شرجیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ بچہ نہیں تھا سب کچھ سمجھتا تھا لیکن دیرینہ اس نے کچھ کہنے کے ناکام کوشش کی اس کا گلہ خوش کھوتا جا رہا تھا تمہارے ریڈی کا اس میں قصور نہیں میں نے ڈھٹائی سے کہا قصور میری قسمت کا ہے انہیں تو شاید یہ پتا بھی نہیں کہ مہنور ان کی بیٹی ہے صرف میں ہی جانتی ہوں یہ سب کچھ ایک کمزور لمحے میں ہو گیا تھا اور میں اب تک سزا بھگت رہی ہوں بیس سالوں سے کسی سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی نہ مسٹر شمسی سے نہ تمہاری ماں سے نہ مہنور سے نہ اپنے شہر سے تم سیانے ہو پڑھے لکھے ہو جانتے ہو عورت کے لیے بات کتنی بڑی ہوتی ہے میں نے سب کچھ تم سے کہہ کر تمہیں اپنا سب کچھ بنا لیا ہے اپنی بیٹی مہنور سے بھی زیادہ تم ہی اس انہونی کو ہونے سے روک لو بھائی بہن کی شادی کیسے ہو سکتی ہے شرجل جیسے بدھ بن گیا میرا لہجہ ایسا تھا کہ اسے کسی بات پر شک بھی نہیں رہا وہ پہلے بھی حیران تھا کہ اسے اتنا پسند کرنے کے باوجود میں اس رشتے پر خوش کیوں نہیں ہوں اب سب کچھ صاف ہو گیا تھا لیکن آج جو کچھ کہہ رہی ہوں میں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے پھر بھی اس نے مددم آواز میں کہا میں اس کا پتہ کروں گا کیسے ایک ماہ سے زیادہ اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے ہمارے کوئی بچہ نہیں تھا مہنور میرے صرف ایک صرف ایک گناہ کا پھول ہے اس کے بعد میں اور اکیل کی لاکھ خواہش کے باوجود ہمارے گھر کوئی پھول کھل نہیں سکا کیونکہ اکیل کوئی بھی اولاد پیدہ نہیں کر سکتے ہیں ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہیں اف یہ میں کیا سن رہا ہوں شرجیل نے اپنے سر ہاتھوں میں تھام لیا اس کی آواز بھر رہا گئی نہیں وہ میری بہن نہیں ہو سکتی میں اسے چاہتا ہوں سچی محبت کرتا ہوں بچپن سے چاہتا ہوں اس کو اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں میں مر جاؤں گا اس کے بغیر لیکن وہ میری بہن ہیں یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں اس سے شادی کیسے کروں گا میں خوصلہ رکھو بیٹا میں نے شرجیل کے مضبوط کندے پر ہاتھ رکھا تم صرف یہ خیال دل سے نکال دو تمہیں خود بخود سب کچھ سہنے کی طاقت آ جائے گی اب تم ہی میرا سہارا ہو میرا تو کچھ بھی نہیں رہا بہت ضبط کے واوجود میری آواز روحانسی ہو گئی اور میں سسکنے لگی شرجیل اٹھ کھڑا ہوا یہ نہیں ہو سکتا میں اپنا اور مہنور کا خون ٹیسٹ کرواؤں گا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھوڑ دیر تک تو وہ یوں ہی تکتا رہا مجھے پھر دیرے دیرے باہر نکل گیا جیسے سب کچھ کھو کر بہت دیر تک پڑی سسکتی رہی میں پھر مجھے محسوس ہوا میرے دل سے سارا بوچ اتر گیا شرجیل اکرمن لڑکا ہے ضرور اس شادی سے باز آ جائے گا ضرور اس مسئلے کو حل کر دے گا میں نے سارا دن ایسے خیالوں میں ہی خود کو گم رکھا شام کو مہنور آ گئی پھر اکیل صاحب بھی آ گئے پھر رات کے کھانے کا وقت آ گیا میں بھی کھانے پر آ بیٹھی دل نہ ہونے پر بھی تھوڑا بہت کھانے کی کوشش کرنے لگی میں مہنور کی طرف بھی دیکھ رہی تھی اسے بہت صدمہ بہت صدمہ پہنچے گا صرف اپنی ماں کی وجہ سے لیکن چند دنوں کے بعد وہ ضرور سمحل جائے گی اپنے دل کو میں سمجھا رہی تھی اللہ اسے ضرور سہنے کی طاقت دے گا اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اکیل نے ٹیلی فون اٹھایا اور سننے لگے میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا کچھ پوچھنا چاہا لیکن جیسے گلے سے آواز ہی نہ نگل سکی ریسیور رکھ کر اکیل نے مہنور کو دیکھا ان کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے پھر میری طرف دیکھنے لگے ایسے کہ میں کانپنے لگی ان کا چہرہ بلکل لٹک گیا تھا جلدی سے کار کی چابی کوٹ کی جیب سے نکالتے ہوئے کہا شمسی صاحب کے پاس جا رہا ہوں میں تیزی کے ساتھ باہر نکل گئے کار اسٹارٹ کرنے کی آواز آئی کھانا مہین چھوڑ کر میں اٹھ گئی خاموشی سے اپنے کمرے تک آنے میں مجھے یوں لگا جیسے میں نے ہزاروں میل سفر تے کیا ہو رات گئے اکیل صاحب لوٹے اور آ کر انہوں نے شرجیل کی موت کی خبر سنائی ایک حاصل میں اس کا سر پچک گیا تھا ڈاکٹر نے بدایا اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی میری جیسے جان نکل گئی ایک چیخ مار کر میں بیٹ پر جا گئی دھاڑے مار مار کر رونے لگی میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے کیا اتنا کچھ بھکتنے پر بھی میں نے اپنے ایک صرف ایک گناہ کی قیمت نہیں چکائی کہ اب تک میں اس گناہ کی قیمت ادا نہیں کر سکی جو اللہ تعالیٰ نے اب مجھے ایسی سزا دی جو مجھے ہمیشہ کے لیے نیم مردہ کر دیا کہ میں جی کر بھی مری ہوں جب تک جیوں گی میری نسوں میں میرے دل میں میرے روح میں انگاروں کی طرح سلک سلک کر مجھے تڑپاتی رہی گی یہ سزا ایک رات کا وہ گناہ جو صرف میں نے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا